ان کو بدترین شکس ملے گا کوئی بائیکارٹ کی چانسل ہے جو حالات چل رہے اس ٹائم نہیں نہیں کوئی بائیکارٹ نہیں ہم کوئی میدان کسی کے لیے خالی چوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ پچیس تاریخ کو برپور انداز سے لڑیں گے اور ٹیک ہے اگر ہماری لیڈرشپ اسی ٹائم میں نواز شریف صاحب مر سے باہر ہے ہم سارے اس کے ورکریں ہم ہر جگہ کام کرتے اس کی پیغام اس نے خود بھی پہنچا دی ہے گر اور ہم بھی اس کو آگے لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں ایک خوصلے اور جذبے سے خالی میدان نہیں چھوڑے ہمیں یقین ہے کہ اگر چین الیکٹیپ ادھر ادھر ہو گئے ان سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے عوام ہمارے ساتھ ہیں ان کی بھی ہار ہوئی ہے ہمارے ایک کارکن بھی ان لیڈروں کو انشاءاللہ ہرا کرائے گا یہ فیصلہ تو عوام کو کرنا ہے پچیس تاریخ کو اور جو بھی لوگ میدان میں ہر ایک دعویٰ کر سکتے ہیں مگر کم از کم پی ٹی آئی نہیں کر سکتے ہیں ان کی جو پرفار میں سور کارکردے کی ہے وہ سارے لوگوں کے سامنے اور میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بدترین شکست ملے گا اور بدترین ہار ملے گا ان کی کارکردے کی اور بنیاد پر اگر آج میں آپ کے ساتھ اس سوات میں کڑا ہوں تو اس سوات کے عوام نے ان کو نو سیٹے دے کر اور اس کے امیدوار کو ایک ایک لاکھ اوٹو سے کامیاب کرا دیا میں اس کو چیلنگ پر کہتا ہوں کہ آپ نے کوئی خدمات اس سرزمین کے لیے بتائے کہ آپ پان سال میرا اس سرزمین کو کیا دیا اس طرح کئی ان کے ہر جگہ جو نائنصافیہ ہوئے میں اگر اس کے ایک مثال دے رہا کہ اس سوات سے نو سیٹے ان نو کے نو ممبروں کو آگے فیروفت کر دیا اور اس کو سینٹ کے لیے احل بھی نہیں سمجھا گیا جو لوگ پی ٹی آئی میں تھے نظریاتی لوگ تھے سب کو فارق کر دیا اور اپنی دکان عمران خان صاحب اور پرویز خٹک صاحب اس کا ایجنٹ بن کر لگا دیا سینٹ کی وہی ٹکٹس اور سیٹے امیدوار بھی بھی بھیج دیا اور آگے پورے جو سینٹ کے جس نے ممبر تھے اس کی دوسری بولی لگا کر وہ بھی آگے زرداری صاحب اور لوگوں پر بھیج دیا تو وہ کس مو سے بات کر دیا یا کہ عمران خان کو میں اس کو یہاں سے لڑنا چاہیے تھا کہ اتنی بڑی بات کرتے اس نے پہلے پیشاور سے لڑا تھا اس کو آنا چاہیے تھا پیشاور میں ابھی تو اپنے امیدوار سارے چینج کر رہے ہیں کہ بھی اوپر سے کہ بھی نیچے سے تو کم از کم یہ بات ہم سامنے دوسری پارٹیوں کے بارے نہیں کہہ سکتے مگر پی ٹی آئی کے بارے ضرور کہہ سکتے